چلوہ تال پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے دو چوروں کو گریفتار کرتے ہوئے لاکھوں روپیے کے سونے اور چاندی کے آبوشہ برامت کی ہیں گریفتار ابھیوقتوں کی پہچان پیپرائش تھانہ چھتر کے میرگنج نیوازی سونو کمار نشاد کشہر نشاد تتھا جنگل دھوسر نیوازی سورج چوہان پتر چندرکہ چوہان کے روپ میں ہوئی ہے جبکہ ایک میرگنج نیوازی راہول چوہان پتر راج کمار چوہان فرار ہونے میں سفل رہا پولیس لائن سباگار میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایسے سپی ڈاکٹر سنیل گپتا نے بتایا کہ سردی کا موسم شروع ہوتے ہی چوروں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور اکثر بند مکانوں میں چور اپنا ہاتھ ساف کر دیتے ہیں ایسے ہی کئی چوری کی گھٹناوں کا پولیس نے خلاصہ کیا ہے جس کے انترکت کل سات چوری کے معاملے کا اناورارک کیا گیا ہے ایسے سپی نے بتایا کہ برامت سامانوں کی قیمت لگ بھگ 20 لاک روپے آنکی گئی ہے جس میں سونی کی انگوٹھی، منگا سوتھر، لاکٹ سہیت 26 آئٹم اور چاندی کی پائل، کڑا، بریسلیٹ، بچھیا سہیت 22 آئٹم کے علاوہ چوری کرنے میں پریوک تو ہونے والے سامان اور نگدی پرامت کیا گیا ہے گورپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایسے سپی ڈاکٹر سنیل گپتا نے پتایا سامان کا ویزیل ڈالنا تو سمجھ میں آئے اگر لوگ سکے ہر گلی توچے میں گشت لگائی جائے لیکن یہ بہت چالاک ہوتے ہیں ان کو پتا ہے اور یہ دیکھ لیتے ہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں گشت نکلنے کے بعد اپنا کئی بار کام کر لیتے ہیں ان باتوں سے بھی سمرونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ہر چپے چپے پر پر پولیس کو تینات کرنا تو بہت مشکل بات ہے میں پھر بھی ہماری کوئی کوشش ہے کہ ہم اپنی سراغ رشی پتہ رشی سے بھی انسی جو کا پتہ لگائیں نہیں گھٹنا ہو جائے تو اس کا کھولنا ہمارا فرض ہے اور جتنی ہمارے پاس مین پاور اپ لگ ہے جتنا ہم رات میں کر سکتے سارا ہم کر رہے ہیں اور آپ کے مدیم سے ہم نے سبیروں سے اپیل بھی کی ہے چھنٹی نہ ہو اور پیٹرولنگ رہی رات کے لیے پیٹرولنگ جگردس بڑھائی گئی ہے ہم نے ایڈیشنل فیول پوٹا بھی بڑھائیا ہوا ہے میکسیمم جتنا ہمارے پاس 4-7 سبیرشت کا ہے جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سردیاں ہوتے ہیں چوریاں بڑھ جاتی ہیں تو جیسا کل بھی بتایا ہے تو ہمیں کچھ خبر تھی خفیہ طور پر ہمارے لوگ لگے ہوئے تھے رات میں گشت وشت پر تو ان دو آدمیوں کو پکڑا گیا ان دو آدمیوں سے کافی سنکھیاں میں سامان برامد ہوا ہے جس میں تفتیش کی جاری ہے ابھی اور یہ دو لوگ ہیں سونو کمار اور سورج چوہان جن کو یہ چلواتال پولس نے پکڑا تو ان کے پاس سے کافی سارا برامد ہوا ہے سامان پوشتاش میں انہوں نے لگ بگ یہ کوئی آٹھ کیس تو ابھی پرائیما فیسی دکھ رہے ہیں سات کیس جس میں چلواتال کے اور سہجنوا اور شاہ پور کی بھی تین چوریوں کا خلاصہ ہوا ہے اور ان کی مادر ساپرنڈی یہی تھی ان کے پاس جو سامان بھی چوری کے نکپ کے جو سامان بھی برامد ہوئے ان سے یہ توڑ کر کے جو سنسان گھر ہوتے تھے ان کو توڑ کر کے نشانہ بناتے تھے تو کافی سنکھیا میں آپ نے دیکھا تقریبا سونے چاندی کے پچاس کے آس پاس آئٹم برامد ہوئے ہیں جس میں گھڑیا بھی ہیں اس کے بعد ایک موٹر سائیکل بھی ہے جس پر یہ گھوم کر کے ریکی کرتے تھے اور اس طرح سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے گورکپور پولس کے لئے جس میں یہ اتنے بڑے چور برامد ہوئے جس ان کے پاس سے بیسیوں لاکھ روپے کا یہ سامان برامد ہوا ہے اور خاص طور سے اس میں مہلائیں جو ہماری ہوتی ہیں ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب ان کی جویلری ہوگیرہ چوری ہو جاتی بڑی محنت سے لوگ جمع کرتے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے لئے اپنے کام کاج کے لئے اور ان کے پاس سے کافی ساری برامد ہوئی ابھی پوشتاش میں اور بھی کیسز کے کھلاسہ ہونے کی گجائش ہے یہ دو ہیں ابھی اور جیسا کی ہے ابھی ان کے اور بھی ایک پھرا رہے ایک تو اور ابھی پکڑا جانا ہے لیکن ان کے بارے میں اور تفتیش کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ اور بھی نکلے گی ان کا maximum area یہی شاپور اور چلواتال انہیں ایریاز میں ہے جہاں پر یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ گورکپور کے maximum لوگ جس طرح سے قرائے کے گھروں میں لے کر کے رہ رہے ہیں ان گھروں کے علاقے تو یہی ہیں ابھی نکالا جا رہا ہے ایس سون ایس پاسیبل اپل اپل اپ دھو گا ہم آپ کو بتائیں گے یہ اب آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اتنی جلدی کاربائی میں کسی جویلرز کو بلا کے اس کا ایویلیوشن کرانا سمبھو نہیں تھا پھر بھی ہمارا نمان ہے یہ بیس لاک کے آس پاس تقریباً یہ جویلرز جویلنگ ہوں گے اس کی بھی ابھی تفتیش کی جائے گی کہ یہ کہاں پہلے اس سے پہلے اگر کی ہے اور انہوں نے اگر کہیں بیچا ہے تو اس کی بھی تفتیش کی جائے گی